ڈریل مسین کو بناو ہر چیز میں آپ کے کام آنے والی آپ کے کام کو آسان کر دے گی تو چلیے یہاں پر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک پیوی جی پائپ لینا کوئی اس کی یہاں پر لینسر پانچ انچ تو یہاں پر ہمیں اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پر ایک رنگ ٹائپ میں اس کو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مارک لگا دیا ہے اور یہاں پر ہم نے مارک لگایا وہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر ایکٹرا اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ لوگ دیکھئے ہم نے یہاں پر اس کو کٹ کر دیا ہے اور گائی جو یہ پیوی سی پائپ ہے کافی بڑا ہے اور ہمارا موٹر یہاں پر کافی زیادہ چھوٹا ہے جو اس میں یہاں پر پوری طریقے سے فٹ نہیں ہو پائے گا آپ لوگ دیکھئے تو اس کے اندر ہمیں یہاں پر اس کو فٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر ایک لنگ با مارک لگا دیتے ہیں مارک لگانے کے بعد ہم یہاں پر اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور اس پائپ کو یہاں پر چھوٹا کر لیں گے اور یہاں سے پھر ہم اس کو چپکا دیں گے تو یہاں پر میں اس کو کافی اچھے سے چپکا لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے کچھ انڈر ٹائپ میں بن کے ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہمیں گئے اس کو گول کرنا ہے گینس پیٹ کریں گے اور سیدھا اس کو گول کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو گول کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر میں اس میں کچھ ڈیجائن بنا لیتا ہوں جس سے ہمارا جو ڈریل مسین کافی زیادہ اچھی لگنے والی ہے یا پھر آپ اس کو ڈریمل ٹول بھی کہہ سکتے ہو اب میں یہاں پر ان کو کٹ کر لیتا ہوں اور اس میں ابھی ہمیں یہاں پر اور بھی ڈیجائن بنانے ہیں جس سے یہاں پر ایسا لگے گا جیسے ہم مارکٹ سے لے کر کے آئے ہوں ہمیں یہاں پر کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ تم نے کیسے بنایا یہاں پر ہم نے اس کو تو کٹ کر لیا ہے ابھی ہمیں یہاں پر اور بھی کٹ بنانے پڑیں گے اس کا یہاں پر یہ بھی فائد ہوگا جو ہمارا موٹر ہے وہ بھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا کیونکہ ان چھیک میں سے اندر ہوا آتی جاتی رہے گی اور جو ہم نے کٹ بنائیا ہے ان کا ہمیں پر کٹر کی مدد سے اور بھی زیادہ سمودھلی کر لیتے ہیں جس سے جو ہوا کا ایریا ہے اور بھی زیادہ جہاں پر بڑا ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں جو اس کی بوڈی ہے بنے کے ریڈی ہو چکے لیکن کافی چھاندار لگ رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے کمنٹ میں ابھی کے ابھی بتاؤ یار تو چلیے میں نے اس کی بوڈی بنا لیا ہے اب نیچے ہمیں پی ویسی پائپ کی شٹ یہاں پر ہم چپکانے والے ہیں تو ہم یہاں پر مارک لگا لیں گے اور دوسری سائیڈ کا بھی ہمیں یہاں پر ایسا یہ مارک لگا لینا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں مارک لگا لیں گے تو یہاں پر کٹ کرنے کے بعد ایک لیئر کو تو گئیز ہم یہاں پر سیمبل اس کو چپکا دیتے ہیں دیکھیں گئیز یہاں پر جو یہ دوسری لیئر ہے اس کو آپ کو یہاں پر ابھی نئی چپکانا ہے تو ابھی ہم یہاں پر اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو یہ موٹر ہے اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ موٹر بالکل نیچے بھاگ جاتا ہے تو اس موٹر کو ہمیں یہاں پر روکنے کے لئے ایک پیسی پائپ لیا ہے یہ وائی پائپ ہے جو ٹنکی فٹنگ کے کام میں آتا ہے تو یہاں پر اس میں فکس آ جاتا ہے اس موٹر کو ہم اندر اس میں لگا دیں گے ہٹ کر کے دیکھیں ہٹ رانے کے بعد موٹر کافی جیدہ ٹائٹ آ چکا ہے اس کو ہم یہاں پر بعد میں لگا لیتے ہیں تو پہلے ہم یہاں پر اس کی وائرنگ کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک on off لگانا ہوگا تو یہاں پر on off کی ہمیں جنگ بھی بنانی پڑے گی تو یہاں پر میں سمپلی اس کو کٹ کر لوں گا تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور دیکھیں یہاں پر جو on off ہے easily یہاں پر آ جائے گا تو یہاں پر ایک پیچھے کی جو لیئر ہے اس کو بھی ہمیں لگانا ہوگا تو یہاں پر میں مارک لگا کے اس کو کٹ کر لیتا ہوں تو اب یہاں پر لے کر گیا ہمیں 12 وولٹ کا جو jack ہوتا ہے female socket کہتے ہیں جس کو تو ہمیں یہاں پر اس کو لگانا ہے یہاں پر ہم hole کر لیں گے اور دیکھیں جو ہے ہمارا female socket direct ہم اس کو یہاں پر ایسے نہیں چپکا سکتے کیونکہ گئی سے ادھر ادھر بھاگ جائے گا تو میں نے یہاں پر ایک pin لگائی ہے 12 وولٹ کی اور سمپلی یہاں پر ہم اس کو چپکا دیتے ہیں اب واپس ہم اس pin کو باہر نکال لیں گے اب یہاں پر بلکل شنٹر میں یہ لگ چکا ہے اب یہاں پر جو گئی سے یہ motor ہے اس کے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں یہ ہماری نیکیٹیو ہے اور یہ ہماری پوجیٹیو ہے تو ہم یہاں پر volont lä epk up に превращ對 نéis کی unیbir bar اس کو soled کرنے والے ہیں تو چلیے گئیج ہم اس کے وائدنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے وائدنگ کر لی ہے اب دیکھیں جو بلک northern ざا ہے اس کو من Intro سے نکال لیں گے جنہاں ہمارا on off وائر لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہم اس وائر کو cut کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس وائر کو کٹ کر لیا ہے اب دیکھیں جو on off switch کی ایک لیگ ہے کوئی سی بھی ایک لیگ پہ آپ کو اس بلیک والے وائر کو سولڈ کر دینا ہے اور جو دوسری لیگ ہے اس کی اس دوسری لیگ سے آپ کو ایک اور وائر کا ٹوڑا لینا ہے دوسری لیگ پہ اس کو سیمپلی یہاں پہ سولڈ کر دینا ہے تو اس کا کوئی زیادہ خاص کنیکشن نہیں ہے بلکل سیمپل کنیکشن ہے بچے بھی کر لے گا اب یہاں پہ یہ فیمل سو گیٹا ہے جو اس کی سیڈ والی لیگ ہوتے ہیں نیگیٹیو ہوتی ہے بیچ والی لیگ گئی اس کی پوزیٹیو ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کنیکشن کرنے والی ہیں پوزیٹیو لیگ پہ ہم نے یہاں پہ ریڈ والا وائر کنیکٹ کر دیا ہے نیگیٹیو لیگ پہ ہم نے یہاں پہ freakinие میں یہاں پہ چکا دیں گے اور گاڑ اس جو تیسری لیئر تھی اس کو بھی ہم یہاں پہ لگا دیں گے اور گاڑ ہمارا جو ٹری مل ٹول ہے بن کے یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے لیکن گائز ابھی یہاں پہ یہ اتنا اچھا نئی لگ رہا ہے اس کو ہمیں گائز یہاں پہ فنیسنگ دینے پڑے گی تو ہم یہاں پہ سینڈ ویبر سے اس کو اچھا سے فنیسنگ دے دیں گے جو ایک شرا کورنا نکل ہوئے ہم نے یہاں پہ ان کو گائز رف کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور گائز یہاں پہ کتنا چھوٹا ٹری مل ٹول بن کے ریڈی ہو چکا ہے جس کا ہم یہاں پہ ٹریل مسین بھی کہتے ہیں کافی زیادہ پاورفول ہے اور گائز یہاں پہ ہم اس پہ کلر بات میں کر لیں گے تو دیکھئے گائز یہاں پہ کافی مجبوتی سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے آگے سے گائز جو یہ موٹر ہے اس کو ہم یہاں پہ چپکا دیتے ہیں اور یہاں پہ چپکانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ اتنا زیادہ اچھا نئی لگ رہا ہے آگے سے تو یہاں پہ ہم ایک لے کر کے آئیں گائز کھالی جو بوٹل گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو آگے سے کٹ کر لیتے ہیں اور جو ڈککن ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور سمپلی گائز اس کو ہم یہاں پر چپکا دیں گے تو گائز چپکنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ کتنا زیادہ مست لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے گائز یہاں سے جیسے کہ گائز ہم اس کو مارگیٹ سے لے کر کے آتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اور گائز یہاں پہ پچاس سے ساٹھ روپے کے اندر اندر گائز یہ آپ کا پورا بن کی ریڈی ہو جائے گا چالیس روپے کا گائز آپ کا موٹر لائے گا دس روپے کا فیمیلز ہوگی تو گائز پانچ روپے کا جاں گا ہے اون اوپ تو یہاں پر دیکھیں پورا بن کی ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم کلر کر لیتے ہیں پھر میں بات میں اس کی ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھانے والوں تو اگر آپ نے انٹولو کی ویڈیو دیکھنے کی کیسے بنایا ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بنا کی دکھا دوں گا تو چلیے آپ یہاں پہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو چلانے کیلئے میں یہاں پہ اس کو بارہ وولٹ کی سپلائی دینے والا ہو جو کی گائز ٹرس فرم سے آ رہی ہے جو کی گائز پا ہوس سے بنایا ہے پھر آپ اس کو بینٹری ہوتی ہے ڈسٹ کی اس سے چلا سکتے ہو انونٹر کا گائز جو بینٹر ہوتا ہے اس سے چلا سکتے ہو تو یہاں پر دیکھیں میں اس میں ہول کر کے آپ کو دکھونوں کافی جاتا موٹی پی ویسی ہے اور دیکھیں کتنی تیجی سے اس میں گائز ہی یہاں پہ ہو کر دیتی ہے اور لیکن گائز یہاں پہ پی ویسی میں نہیں ہے ہے یہاں پر آپ کو اور بھی چیز problیاک کے دکھانے والا لاؤں تو پہلے میں ایسےモل کرلیتے ہیں دیکھیں یہ ہے ایم بولولٹ اے اس میں دیکھتا ہیں کتن تیزی سے یہ حول ساتھ دیتا ہے تو دیکھیں گائش اس نے ایسے میں آسان اس میں حول کر دیا ہے تو چلیے اب اotherapy دیکھیں دوسرا sigue ہے اس میں آؤچا ہے اور یہ دوسرا. یہ بھی میں نے اسی سے کیا تھا لیکن یہ میں نے کیمرے میں کیچ نہیں کیا ہے اور اسے والے کامیرے کیچ کیا ہے جی دیکھیں کتنی موٹی پی وی سی ہے اس میں ہم یہاں پر ہول کرتے ہیں دیکھیں گائز کتنی تیزی سے یہاں پر ہول ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھئے اور یہاں پر اس بیٹ کو بتل دیتے ہیں اس کا یہاں پر یہ فائدہ ہے آپ یہاں پر بریق چید ہوتے ہیں ان کو موٹا کر سکتے ہو چونکہ گائز آئیرن کی سیٹ ہوتی ہے لوی کی سیٹ ہوتی ہے ان کے بریق چید کو آپ اس سے موٹا کر سکتے ہو اب گائز اس ٹول کو چھوڑ کے گائز ہم اس کو لگاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں گائز اگر آپ لکڑی میں کچھ بھی پینچ لگاتے ہو تو گائز وہ باہر رہ جاتا ہے اب وہ پینچ باہر نہیں لے کر لکڑی کے اندر چلا جائے گا تو گائز اس ویڈو کے علیے ایک لائک تو جرور کر دینا کیونکہ کافی زیادہ محنت لگیا ہے اسے ڈریلی مچین کو بنانے میں تو آپ گائز اسے جو چاگو ہوتا ہے کینچی ہوتی ہے اس کو بھی گائز یہاں پر شارپ کر سکتے ہو اور کچھ بھی چیز میں آپ اسے فینچنگ بھی دے سکتے ہو تو چلی گائز آپ کو اس ویڈو کا فٹا فٹ سے لائک جرور سے کر دینا ہے اور گائز آپ اسے کچھ بھی چیز کاٹ بھی سکتے ہو